چینیز کو جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی عربی کی قرآن پاک عربی زبان میں ہے تو اس کی جو تفسیر ہے جو اس کی اردو جو ہے اس کی جو ترانسلیشن ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آج جو ہے ہم جو انشاءاللہ جو ہے دوسرا پارا جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ سنیں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سننے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تفیق دعا کرنا ہے بلکل ایسے یہ اور بلکل آپ نے ٹھیک بات بھی کیا کہ ناظرین قرآن پاک جو ہے وہ عالم انسانیت پر نازل ہونے والی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہم اس مہینے میں اللہ تعالی کی جتنی بھی دی گئی ہمیں نعمتیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تو ناظرین یہ مت بھولے گا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے ذریعے انسان نہ صرف یہ کہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے وجود کے جو حقیقی مقاصد ہیں ان کو بھی پہچان سکتا ہے اس دنیا میں آنے کا اللہ تعالی نے ہمیں کوئی مقصد دی ہے تو اس مقصد کو پہچاننا یہ معرفت ہم تب ہی حاصل کر پائیں گے چب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھنے کے لئے اس کی تفصیل بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ذریعے وہ انسان جو ہوتا ہے وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ اس کے لئے کامیابی کیا ہے ناکامی کس چیز میں ہے راہ نجات کیا ہے اور کون سی نجات کی راہ اس کے لئے ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ راہ ہدایت یا پھر راہ حق اور باطل کے فرق کو اس کتاب الہی نے کھول کھول کر بیان کیا ہے اس کتاب کے ذریعے ہی ہم حق اور باطل کی پہچان کر سکتے ہیں تو اس پہ اب یہاں پہ منیب ہمارا میرا آپ کا اور ہمارے جو ناظرین ہیں ہمارے یہ فرض ہے کہ ہم اس کتاب اللہ تعالی کی جو کتاب ہے اس کو پڑھیں سمجھیں اور پھر اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی بھی اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں اپنی لائفز میں بلکل ایسے یہ بہت ضروری ہے اور قرآن پاک کو پھر سمجھنے کے لیے پروگرام کے جیسے منیب نے بتایا کہ پروگرام کے اس حصے کو ترتیب دیا ہم نے آپ لوگوں کے لیے ریزائن کیا ہے اور اس کا نام بھی پیغام حق ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ پیغام ہم آپ کو پہنچائیں گے حق کا سچ کا اللہ تعالیٰ کا پیغام اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام حق کا پیغام یہ ہوتا ہے تو اس حصے میں بات ہوگی تفسیر قرآن کی آج دوسرے حصے کی بات کرنے جا رہے تو آئی تنک ہمیں بڑھنا چاہیے سیگمنٹ کے جانے ہوتے ہیں اور پیغام حق کے ساتھ مجھے اور نمرا کو آپ دیں گے اجازت اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اور پیغام حق جو ہے اب آپ کی خدمت میں پیش ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق قطاع فرمائیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کبنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کیال رکھیں گے اللہ حافظ الحمدلہ الی اعلی و صلاتلہ علیہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائقتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ ناظرین اکرام قرآن مجید کے تلخیصات کے سلسلہ میں اے بی این کا دوسرا نشریہ آپ ملازہ فرما رہے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید کا دوسرا پارہ آیہ کریمہ نمبر ایک سو اکتالیس سے شروع ہوتا ہے اور ایک سو باون پر ختم ہوتا ہے کتاب مجید کی اس حصہ کو سمجھنے کے لیے ایک پسے منظر ذہن میں رکھنا ہوگا اور رسالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تندبی میں تشریف فرما ہوئی تو اس وقت آل کتاب کا قبلہ بیت المقدس تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولہ یا سترہ ماہ تک اسی قبلہ کی طرف موکر موکر کے نماز ادا فرماتے رہے لیکن آپ کے دل میں عرضو تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہو جائے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی دوسرے پارے کے پہلے دھو رکو اسی پسے مندر کو بیان کرتے ہیں فرقان مجید نے کہا کہ ان قریب بے وقوف لوگ اور صفی لوگ اعتراضات کریں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے کعبہ کی طرف پھیر دیا یہاں ناظرین کے لیے جان لینا بھی ضروری ہوگا کہ کتاب مجید نے خصوصیت کے ساتھ سراتِ مستقیم کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آسمانی کتاب کی تعلیم سراتِ مستقیم سے مربوط ہے اور وقت کا نبی جس راہ پر چلتا ہے وہی سراتِ مستقیم ہوتا ہے قرآنِ حکیم نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ چلتے ہیں سراتِ مستقیم وہی راستہ ہے ربِ کریم نے صاف طور پر کہا کہ اے محبوب تیرا چہرہ آسمان میں گھومتا ہوا ہم ملادہ کر رہے تھے گویا آپ کی آرزو ہمارے علم میں تھی سو ہم نے امتِ مسلمہ کے لئے آپ قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اب اس سرطلے میں جو تفصیلی احکام ہو سکتے تھے وہ تمام کے تمام ان دو رکوں کے اندر بیان کیے گئے قرآنِ حکیم نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پانچ پہلو بیان کیے آن طور پر اس قسم کی آیات قرآنِ مجید کے جو دوسرے حصوں میں آئی ہے وہاں چاری باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن یہاں پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جس رسولِ معظم کو ہم نے امیہین کے اندر مبہوز کیا ان میں پانچ صفات ہیں وہ ہمارے خاص رسول ہیں عظمت والے رسول ہیں اور وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں ناظرینِ کرام اس کے بعد انسانی شخصیت کے استحکام کا مطلع شروع ہوتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جس سے ہیومن پرسنیلٹی سٹرانگ ہو سکتی ہے اس باب میں سب سے پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا کریا فَازْكُرُونِ اَزْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ کہ ہم آدم جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اللہ کی تحمیت کرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاوں کو مقبول کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر مشکل میں یاد رکھتا ہے گویا اللہ کی مددیں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اپنے حسار میں لے لیتی ہیں اس کے بعد ایک انسان کی پرسنیلٹی کا داخل ہے اور ایک خارج ہے قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور سبر سے نماز انسان کے ظاہر کو لطیف بناتی ہے نماز انسان کے ظاہری رویوں کو متعین کرتی ہے وہ اس کے عبادت کے انداز کی معلم ہوتی ہے اور سبر انسان کے باطن کو سٹرانگ کرتا ہے جتنا سبر کی صفت زیادہ ہوگی اتنا انسان باطن سے مضبوط ہوگا نماز اور سبر کا خصوصی ذکر جب کیا تو ساتھ امتحان کا ذکر بھی کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْهِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ کس دنیا مرہتے ہوئے جب اللہ امتحان لیتا ہے کبھی پھلوں کا نقصان ہوتا ہے کبھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے کبھی انسان حیات اور مماد کے مراحل سے گزرتا ہے تو جس وقت انسان کو نماز مضبوط کر دے گی اور جس وقت سبر انسان کو سٹرانگ کر دے گا تو اس کا عقیدہ بن جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے قرآن مجید کی عمومی تربیت کے مضامین آگے بڑھ رہے تھے ایک ضابطہ قرآن مجید نے تعلیم دے دیا ایک رویہ کہ ایک مسلمان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کا انداز حیات کیا ہوتا ہے قَلَيْسَ الْبِرْعَنْ تَوَلُّو وَجُوعَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ بَلْمَغْرِبِ مشرق اور مغرب کو مرنا مو کرنا یہ کوئی بات نہیں اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں کو تسلیم کرنا نبیین کی اطاعت کرنا ان کو ماننا اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا تاکہ وہ سرسائٹی جو گر چکی ہو اس کے گرے ہوئے لوگ اٹھیں اپلیفٹ کرنا رشتہ داروں کو نوازنا یتیموں کو نوازنا مسکینوں کو نوازنا مسافروں کو عطا کرنا سائلین کو نیگلیکٹ نہ کرنا جو لوگ گردنے اپنی پھسا بیٹھے ہیں قیدیوں کو آزاد کرنا نماز قائم کرنا زکاة دینا وعد پورے کرنا اور جانگ کا عالم ہو یا تکلیف کا عالم ہو سبر کا دامن نہ چھوڑنا یہ وہ باتیں ہیں جن کے کرنے والوں کو سچا کہا گیا ہے اور یہی دراصل ذابطہ تربیت ہے جس پر قرآن مجید جا بجا زور دیتا ہے ناظرین اس کے بعد رمضان شریف کے قرآن اس میں نازل ہوا اس اہم مضمون کو شوا گیا اور ایک خاص حکم لوگوں کو دیا گیا کہ جب یہ مہینہ آئے تو تم روضہ رکھا کرو تم پر روضہ فرض کر دیا گیا ہے روضہ رکھنا ہر مسلمان جو بالک ہے اس پر رکھ دیا گیا ہے کچھ لوگ جیسے بیمار ہیں کچھ لوگ جیسے جن پر روضہ فرض نہیں ہے ان کو مستثنہ بھی قرار دیا گیا لیکن دعاوں کے مقبول ہونے کا راز روضے کا نظام قرار دیا گیا اور کہا کہ وہ شخ جو روضہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کی دعاوں کو قبول قبول کرتا ہے ناظرین کرام جہاد کے مضامین بھی بیان ہوئے اور اس بارہ کے اندر تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل بھی پیدا ہوئے چونکہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے کچھ عورتیں ادھر رہ گئیں کچھ مرد ادھر آئے نکاح ہوئے ڈائی وورس ہونا ایک ضرورت بن گیا پھر یہ تمام مسائل جو فقی ہو سکتے تھے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں مساکین کے حقوق اور اقرباء کے حقوق کو خصوصاً قرآن مجید نے بار بار اہمیت دی اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی یہاں میں ارز کروں کہ قصاص کا قانون بھی بیان کیا گیا اور حج عمر احرام اور حرم شریف اس کے ساتھ متعلق مسائل اس پارہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے خصوصاً حرم شریف میں آمن کو اہمیت دی گئی اور ظاہرین کے حقوق کا تائین قرآن مجید نے کیا اور اسلام کا مزاج بھی ان چیزوں سے پتہ چلا کہ انسان تقوی اور اصلاح کے کاموں کو کتنی اہمیت دیتا ہے ناظرین قرآن مجید نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے طاق کے مسائل بیان ہوئے وہاں ایک بچے کی پرورش کے قوانین کو بھی اہمیت یہاں پر دی گئی اس قرآن مجید کے پارہ کے اندر آخر میں جعلوت اور تعلوت کا ذکر کیا گیا ان کی رائی کا حضرت سموئل علیہ اسلام نے جس طرح ان کی رہنمائی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدنے ان پر نازل ہوئیں اور صبر کی تلقین کی گئی میرے خیال میں یہ اشارے تھے اس طرف کہ اگر دنیا بر کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 کی اطاعت کریں گے تو ترقی ان کے پاؤں شمنے لگ جائے گی قرآن مجید نے کہا کہ اصل میں یہ جتنی باتیں آپ نے پڑی سنی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علی علی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی پیروی کرنا اور ان سے محبت کرنا ہی تمام مسائل کا حل ہے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالم